میں بھی اور ہر پاکستانی یہ سنتا آیا ہے کہ جو انڈیا سائیڈ کشمیر ہے وہ انڈیا نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہ جلد ہم اپنے سائیڈ پہ کر لیں گے ایک ملک کے اندر جانور پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے ایک وڈیرہ ایک فیوڈو لارڈ اس کو کس طریقے سے کلھاڑیوں سے اس کو مارا ہے اور دوسری طرف دوسرے ملک کا وہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ کتنی زیادتی ہوئی ہے تو اس نے اس کے لیے ہلپ کرنے کے لیے اس کی مدد کی ہے تو یہ کشمیر بھی کیا پاکستان کے ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا ہے میرا question ہوگا اگر آپ یہ کو manage نہیں کر پا رہے ریلوے کو manage نہیں کر پا رہے تو پاکستان کو کس طرح manage کر رہا ہے وہ آنسوں بہا کر اللہ کے سامنے سوال کر رہا ہوگا کہ یا خدا یہ کونسی بستی ہے یہ کونسے لوگ ہیں یہ کونسا حجوم ہے یہ کونسے درندے ہیں یہ کونسے بدقسمت اور ناپاک قوم ہیں یہ کیسے تھرسودہ لوگ ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں کس کماش کے لوگ ہیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر چرچہ کی جا رہی ہے کسمیر کے ایشیو کو لے کر پیوکے کو لے کر جو بھارت کے اندر سے جو بیان دیے گئے ہیں اس کو لے کر باتچیت کی جا رہی ہے ساتھ میں جو ہے نا باتچیت کی جا رہی ہے پاکستان کے حالات کو لے کر کیونکہ پاکستان کے حالات دن بہت دن بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں تو اسے کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے کافی مجدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے سینسٹیو ٹاپک انڈیا پاکستان کے درمیان یہ ہی ہے ہم یہ ہمیشہ سے سنتے آئے کہ کشمیر مطلب میں اپنی بات کروں تو میں جو یہ لگتا تھا بچپن سے ایون کالیج لیول تک مجھے لگتا تھا کہ انڈیا والوں کا جو انڈیا سائٹ پر جو کشمیر ہے وہ انہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہے وہ تو ہمارا ہے لیکن آگے آگے پتا چلا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انڈیا نے قبضہ کیا ویسے ہی ان کا بھی یہ سٹانس ہے ان کا بھی یہ کہنا ازاد کشمیر ہے نا اس پر قبضہ ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے اچھا نہیں دوسرے نمبر میں ہمیں نہیں تھا ملا ٹھیک ہے وہ تو جو ہوا سو ہوا اب ایک سائٹ پہ ہمارا کشمیر دوسری سائٹ پہ اس سائٹ کا ان کا کشمیر لیکن اب خبریں ہی آ رہی ہیں ان کے پلٹیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے ماہ کے اندر اندر جو اس چھتر سال سے جو کام نہیں ہوا آپ کو لگتا ہے چھے ماہ میں ہو جائے گا چھتر سال سے کشویر پاکستانی کشویر میں اتنا پروٹیسٹ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہوگا جو یہ اب پچھلے ایک دو ماہ میں ہوا آپ یوٹیوب اٹھا گے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا وہاں پہ تو پاکستانی جو ادارے ہیں ان کے پر پتھراؤ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں ٹھیک ہے اور وہ پتہ نہیں لانگ مارچ پتہ نہیں کیا 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 کرتے رہے ہیں یہ چھتر سال میں پہلے بھی نہیں ہوا کش اور یہاں پہ ہے میرے ایک دو واقف کشویری ان سے میں نے کہا آپ کو مسئلہ کیا ہے یہ تیار سیونٹی سکس یئرز ہیں نہ کوئی انڈسٹری ہے نہ کوئی بزنس ہے ہم لوگ وہ ایریا چھوڑ کے آپ کے سیٹی میں جوب کے لیے آتے ہیں اور پاکستانی ایک اٹھائیس ہزار پہ جوب کرتے ہیں اور میں دیکھنے والا کو بتا دوں پاکستانی اٹھائیس ہزار جو ہے نا یہاں پہ بکرے کا گوچہ بائیسور بے گلو ہے اور جو گندوم ہے وہ تقریباً آلموست تین ہزار نو سور پہ مانریٹ ہے گورنمنٹ کا اور یہ جو اٹھائیس ہزار انہوں نے سیلری بتائی ہے نا یہ وہ سیلری ہے جو اگر کوئی پرفیشنل بندہ ہوگا یا کسی بھی فیلڈ میں ملہب یہ میں مزدور کی بات کر رہا ہوں سکلڈ لیبر ہوگی اس کی اٹھائیس ہزار ہے اگر آپ نے جانا ہے دیاری پہ یا ملہب ڈیلی بیسیز پہ تو آپ کو منتلی پندرہ بیس کے رونڈ بوٹ بھی آپ کو وہاں سے لوگ آگے یہاں پہ جاب کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں پھر یہاں پہ رہنا روم کا رنٹ دینا اور کھانے پینے کے اخراجات اور قرائے آنے جانے کا انہیں تو بچتا وہ پانچ ہزار چھزار پیچھے بھیتے ہوگی اور کیا ایسی ہے اور ایک چیز میں نے اور نوٹ کی جتنا ملک ایکونومیلی سٹرونگ ہوتا نا اس کی جو ینگ جنریشن ہوتی ہے نا وہ آفس میں کام کرتی ہے جتنے ملک ایکونومیلی ہوتے ہیں نا کمزور اس کی ینگ جنریشن پڑھائی نہیں کرتی وہ سڑکوں پہ کام کرتی ہے تو اس میں عرضتر حقیقت جب سوسائیٹی میں کوئی بھی زیادتی کسی سے کی جائے ایک طبقے سے اور دوسرا اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپ کے مافیہ ہیں جوڈیشری اب ایک مافیا بن چکی ہے دوسرے مافیہ ہیں آپ کے سارے ایک دوسرے ایک سارے لڑتے ہیں چھگڑتے ہیں میرا question ہوگا اگر آپ یہ کو manage نہیں کر پا رہے ریلوے کو manage نہیں کر پا رہے تو پاکستان کو کس طرح manage کریں آپ کی ساتاک کو کہتے ہیں this is larger than your pay grade this is آپ 1947 سے to maintain a country is above your pay grade آپ کے اندر نا قومیت ہے نا فیتھ ہے تو پھر یہ country اس طرح تو نہیں چلتے نا اس طرح تو پکوڑے کی دکان نہیں چلتی اس طرح تو کونے میں پاہن کا کھوکھا نہیں چلتا ہے اس طرح آپ کہہ رہے کہ ہمیں country چلا رہے ہیں جو government آتی ہے چھے چھے سات سات پارٹیاں ملکے آتی ہے پھر آٹھ ہڑ پارٹیاں لوٹتی ہیں سیاستان الگ لوٹ رہے ہیں judicialی الگ لوٹ رہی ہیں دوسرے کچھ لوٹ رہے سوائے ڈاکو چوری اور بتا دیں مجھے کچھ ہو رہے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں جی فلاں department establishment بہت بری ہے جی اور یا judiciary دیکھ لو اپنی تم assemblyوں دیکھ لو railway دیکھ لو PIA دیکھ لو education system دیکھ لو یا تو مجھے convince کرو نا نہیں جی تم بہت قلب بولتے ہو یہ فلاں دیکھو department کتنا اچھا ہے تو بتائیں نا department کہیں جی help department بہت اچھا ہے بتائیں نا convince کریں نا مجھے میرے ساتھ debate کریں کہ نہیں یار تم بہت خلق بارکن کرتے ہو یار تم پاکستان کے خلاف ہو اثر یہی مجھے لونڈے رو بارے کہتے ہیں کہ پاکستان کو criticize کرتے ہو بھارت کے گیت گاتے ہو میں گیت نہیں کہتا تمہیں دکھاتا ہوں تمہارے پڑوس میں تمہارے جیسے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں چاند پہ پہنچ گئے ہیں لفظ بار بار آتا ہے شرم ہم کو مگر نہیں آتی تو پھر میں اس میں تو کوشش تو ہی کرتا ہوں کہ شاید آپ کو شرم آجا لیکن دیکھیں کہ ان سے شرم ملتی ہو تو دس کلورت خلید جو لے نہیں آنا چھرے اسلام is a foreign religion اور پاکستان آپ اس کو سمجھیں نہیں آپ اس کو سمجھیں بالکل آپ اس وقت اگر دیکھا جائے ایک تو ان کو ہم دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں we are the children of ڈیڈس ویلی ڈیڈس ریبا وہاں سے ڈیڈیا نکلا پاکستان تو ابھی کل بن یہاں پہ جو مظاہب تھے ہم نے کسی کو پورے دیکھے سے نہیں سمجھے اس کسی کو سمجھے افسوس ملی لیکن یہ کہ آرزو دعای خیار ہی ہو سکتی ہے کاش کہ ہم چلیں مذہب نہیں تو اپنی لینڈ کے ساتھ ہی وفا کر لیں اپنے کنٹلی کے ساتھ ہی وفا کر لیں دیکھیں آرے والے دن بہت خطرناک ہے جو میں آخر میں بات یہ کرنا چاہوں گا حامد میر صاحب نے اگلے دن اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ دو بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں کسی میں کوئی دو تھنک ٹینک ہیں ایک تو بھارتی ہے اس نے کہا ہے کہ دو ہزار تیس تک پاکستان ختم ہوتے ہیں ایک امریکن تھنک ٹینک ہے جس نے کہا ہے کہ ٹو تھاؤزن ٹھوٹی ٹھری دے پاکستان میں بہت 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 نمائے کیا آپ پاکستانی اس کو سیو کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں نا زیرو یہی میرا عالمی ہے یہی میرا توکہ تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کی اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے دو الگ الگ پرکار کی ویڈیو کلیپ آپ نے دیکھی ہوگی جہاں پر بات چیت کی جاری ہے سوروات میں ویڈیو کے سوروات میں جیسا کی آپ نے دیکھا ہے یہاں پر کی ابھی کچھ سمجھ پہلے بھارت کے اندر سے پیوکے کو لے کر بیان دیئے گئے کہ اگلے چھا مہینوں کے اندر جو اینا پیوکے بھارت کے ساتھ میں ہوگا کیونکہ جو پیوکے ہیں پاکستانی اوکیوپائٹ کسمیر وہ بھارت کا ابن انگ ہے آج نہیں تو کل اسے بھارت کے ساتھ جو بھارت کے پاس جو کسمیر ہے اس کے ساتھ اسے ملنا ہی ہے کیونکہ یہ پورا کا پورا جو کسمیر کا علاقہ ہے وہ بھارت سے بھی لوگ کرتا ہے بھارت کا ہی ہے ایسے تو پورا پاکستان بھی بھارت سے انیس سو سیتالیس میں ٹوٹ کر الگ دیس بنائے تو ان کا تو کوئی ترک یہاں پر بنتا بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہے یا یا ان کا ہے تو اس کو لے کر بھارت کی طرف سے جو بیان دیئے گئے ہیں ان کی پاکستان کے اندر کافی زیادہ پہلے بھی چرچہ ہوئی ہے اب بھی یہاں پر چرچہ ہو رہی ہے کی کیونکہ دیکھیں اس کے پیچھے ریجن ہے کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیوکے ہیں وہاں پر پچھلے دو مہینے سے لگاتار کافی زیادہ پردشن کیے جا رہے ہیں وہاں پر دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے نا گورنمنٹ نے ٹیکس بہت زیادہ بڑھا دیا ہے ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی انکم تو بڑھی نہیں ٹیکس بہت زیادہ بڑھ گیا تو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جنتہ کافی زیادہ پریشان ہو رہی ہے جس کے وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کی پیوکے کے لوگوں نے ابھی کچھ سمیہ پہلے بھی پردشن کیا تھا کی وہاں پر جو ندیوں پر ڈیم بنایا ہوا ہے وہاں سے جو بجلی بڑھ رہی ہے اس کو پاکستان کے اندر سپلائی کیا جا رہا ہے وہ بجلی ان لوگوں کو نہیں دی جا رہی ہے وہ تھوڑی بہت بجلی آ بھی رہی ہے تو پرتی یونٹ جو ہے نا لگ بگ ستر اسی روپے یونٹ کے جو ہے نا پاکستان کے اندر ریٹ چل رہے ہیں تو اس حساب سے پھر ان کا بل بھی آتا ہے اور وہ لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور پردشن کر رہے ہیں لگاتار تو پاکستان کے حالات کو لے کر بھی یہاں پر ویڈیو کے انڈ میں آپ نے دیکھا یہ باتچیت کی جا رہی ہے تو یہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھی ہیں آئے ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت تنیواز